اوڈیا جنگل ہم سب کی پرشانیاں آپ کی پرشانیاں دور فرمائے اور بیماریاں دور کریں مشکلہ دور فرمائے تو ویڈیو چنرو کرنے سے پہلے پلیز میرے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری آنے والی ریسپیز جو ہے وہ آپ تک بہتانی کے ساتھ پہنچ سکے تو میں جو بھی ریسپی مراتا ہوں وہ میں پوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان طریقے کے ساتھ آپ تک پیش کروں تو جو چیزیں آپ کو میسر ہوں وہی میں پوش کرتا ہوں کہ آپ تک یہ پوچھا ہوں تو آج ہم جانا ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئے ہیں آج ہم بنائیں گے برگر چکن بریسٹ کے برگر ہم جو چکن بریسٹ کو ہم گریل کریں گے اور پھر ہی اس کے برگر بنائیں گے تو یہ تقریباً ایک کلو چکن بریسٹ ہے اس کو اچھی طرح دو کے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں چھوٹے چھوٹے تاکہ مسالہ اندر تک اس کے جذب ہو جائے تو ہم اس کی میرینیشن کریں گے تقریباً میرینیشن کے بعد اس کو آپ چار تین چار پانچ گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں لیمن جیس شامل کریں گے تقریباً اس میں آپ لیمن جیس تین ٹیبل سپون آپ شامل کریں یہ تین ٹیبل سپون کے برابر لیمن جیس ہے پھر اس میں سویا سوس بہت قریباً اس کے بعد جو ہم اس میں سپائس شامل کر رہے ہیں وہ ہے خورینڈر پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون کرس چیلی ہے 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون سالٹ آپ کی اپنی ٹیسٹ کے مطابق آمیس میں 1.5 ٹی سپون شامل کریں حلدی پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون تو ہم سب ان سب مسالو کو ایک ساتھ اس میں شامل کریں گے اور ہم اس میں گالک پیس شامل کریں تقریباً 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کے برابر اس میں یہ ہے اور 1 ٹی سپون کے برابر یہاں میں اس میں ادرک شامل کریں جنجر پیسٹ تو قریباً 1 کافی اس میں یوگرٹ جائے گا 2.5 ٹی سپون میں کوش کرتا ہوں کہ گر کے مسالیں یوز کروں دبے والے میںانے والے مسالیں کامی اس میں شامل کروں اپنے لازم میں ڈالیں گے تقریبا ایک ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گرام فلاک آپ اس کو مکس کریں گے سارے کو ہاتھ سے ہی بہتر ہی گا ڈالیں آپ دولیں چیترہ اچھی طرح ان کو مکس کریں گے سپائس اچھی طرح مکس ہونے چاہیے آپ ویڈیو شروع سے لے کر ان تک دیکھا کریں تاکہ میڈل میں باز دفعہ کچھ چیز آم ایٹ یا کچھ ٹپس ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں تو شروع سے لے کر ان تک دیکھا کریں اس کو آپ اس کو گرل بابی کیو گرل بھی بھی کر سکتے ہیں اوون میں کر سکتے ہیں اس کو گرل میں کر سکتے ہیں جو اوون کی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اور فرائی پرین میں بھی کر سکتے ہیں اور جو فرائی پونٹ گریل بڑا ہوتا ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں اس کو تو اب ہم نے تمام مسائلوں کو مکس اچھی طرح کیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو جو نا وہ فریج میں رکھیں گے تو اس کا باقی پروسس جو وہ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چکن کو بریسٹ کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو تقریباً اس کو چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں یہ کافی اچھی طرح میرینیٹ ہو چکا ہے تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ہم دو طریقے سے آپ کو بنانا سکھیں گے انشاءاللہ ایک ہم اوون گریل میں اور دوسرا ہم جو فرائی پین گریل ہوتی ہے اس میں بھی ہم آپ کو بنانا سکھیں گے دونوں طرح کے جو اویلیبل ہے آپ کے پاس تو اوون میں نے گرم کیا جو اسی گریل ہے وہ میں نے گرم کر لیا ہے ہوگا سکھیں گا ایسے رکھے سکھیں گے کرنے کے ساتھ میراک اسے رکھے بہت اچھی طرح معلومی بنیادینیشن ہوئے یہ مصابلہ میں بہت اچھی طرح اسپرہ لگا ہے ایک مور آجائے اس میں یہ ہم نے رکھ دیا اس میں اب ہم اس کو دل میں رکھیں گے ابھی یہ گریل ہو رہا ہے تو یہ آپ نے چیک کرتے رہا ہے کہ قریبا پہلے ہم دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر کپ کریں گے پھر اس کو ہم ٹرن آور کر کے دوسری سائٹ سے کپ کریں گے تو آپ ہم نے جو ہے نا وہ دوسری سائٹ کا جو ہے گریل پین میں جو ہے وہ کیسے گریل کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا فرائی پین جو ہے گریل والا وہ ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا ہوئل ڈالا ہے بلکل تھوڑا سا ہوئل ہے کچھ کریں کہ جو فرائی پین زیادہ گرب نہ ہو تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے سرکار ہے ماں ہے رمازہ منترینوں کا سردار ہے روزہ داروں کو دیدار اللہ کا روزہ داروں کو دیدار آنچ تھوڑی رکھنی ہے اس کی لہ ہیٹ پہ اس کو خوک کرنا ہے یہ جو گریل ہے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ ہم نے پکانا ہے جو پین گریل میں جو ہم کھوک کریں تو تقریباً ایک سائٹ سے آپ سات یا دس منٹ تک کھوک کریں پھر ہم اس کو دوسری طرف سے پکھائیں گے تو جو ہماری کوبن میں کھو رہی ہے وہ بھی تقریباً ابے دس منٹ ہوئے ہیں تو دو منٹ اور پھر ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی آپ کھوک کر کے ترنوبر کریں گے دیکھیں بہت زبادہ سکھ کا جو کلرہ آئے یہ بھی ہو رہے ہیں جشن آمد رمضان اللہ ہو انبار دیکھو آگا یا رمضان اللہ ہو انبار مسجدوں میں بہاروں کا آیا سما کر رہے ہیں عبادتیاں اور بہار یہ جو جیل میں ہے اس کو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو جو نہ وہ دوسری سائٹ سے پکھائیں گے اور ہم اس کو پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کریں گے ملک کیا جا تک جشکے آمد رمضان ملتا ہے اللہ ہمارے رمضان یہاں دیکھیں اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اس کو بھی تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی اس کے ساتھ چین کریں گے یہ بھی ساچ ہے جو اس کے ساتھ چین کریں گے ہلکی آنچ پر یہ تقریباً ہماری گریل ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے آپ کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو دیکھیں گے شکریباً سوٹ ہے اس کو بھی اس کو پڑھیں گے دو مینٹ کے باردر بنا کر دکھائیں گے کیچپ چکن پیس چیز چیز سالت دو اس درہا ہم باقی کبھی برگ بنا لیں گے چیز 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 چیز